نیچا حید اور قسم ہی مردوں کی زبان ہوتی ہے اور مسلمان جب اہد کرتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں اب بد اہدی کا روائد زیادہ ہو گیا ہے ہاں بد اہدی تو دیکھیں نا امریکہ سے لے کے نیچے تک ہر جگہ بد اہدی ہے کشمیر کا مسئلہ بد اہدی کی وجہ سے ہے امریکہ کی جاہریت بد اہدی کی وجہ سے ہے بے ایمانی بد دیانتی کی وجہ سے ہے بلکہ میں یہ کہوں گا تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ یہ اخلاقی قدریں گرتی جلی جا رہی ہیں اور ہمارے ہاں مشرقی روایات میں اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بہت بلند سطح کے اوپر رکھا جاتا تھا مغرب کے اندر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ انگریزوں کا زمانہ دیکھیں وہاں انگریز بھی بہت زیادہ پاسداری کیا کرتے تھے اہد کی اس کو ایج آف شیولری جو کہتے ہیں وہاں پہ جو جس میں دلیری بہادری دیانت امانت حمیت غیرت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ متروک ہوتے جا رہے ہیں صرف ڈکشنریوں میں رہ گئے ہیں تو یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اس کے اندر بد اہدی جو ہے وہ بہت اہد شکنی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت کہتا ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو یہ تمہارا وعدہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمان کے لیے یہ ہدایت ہے